اداب ناظرین میں ہوں شاہد میرے یوٹیوب چینل ٹیک گیلیکسی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آج ان ڈیزائن کے ٹیوٹیوریل نمبر ففٹی سکس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان ڈیزائن میں کیریکٹر فرمائٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز اگر پسند آتے ہوں تو لائک بھی کریں اور اس آگے شیئر بھی کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں ان ڈیزائن میں میں نے یہ کچھ پلیس ہولڈر ٹیکس ڈال رکھا ہے یہاں پہ اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ایڈٹ کیا جائے یہ فونٹ ابھی اس وقت ہے اڈوب ایرابک تو یہ آپ دو جگہ سے دیکھ سکتے ہیں اور دو جگہ سے ان چیزوں کا ایڈٹ کر سکتے ہیں ایک تو یہ کنٹرول پینل جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ایک تو یہ جگہ ہے اگر یہ کنٹرول پینل آپ کے پاس نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ یہاں سے اسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کا شورٹ کٹ ہے کنٹرول آلٹ سکس دوسری جگہ جہاں سے آپ یہ انفرمیشن جو یہاں پہ موجود ہے دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ٹائپ میں آپ جائیں گے تو یہاں پہ ایک جگہ ہے کاریکٹر کنٹرول ٹی اس کا شورٹ کٹ ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پینل کھل جائے گا اس پینل سے بھی آپ یہ سارے کام لے سکتے ہیں تو میں اسے ابھی فلال بند کرتا ہوں میں یہاں سے سارے چیزیں یوز کروں گا تو اب میرا کلائنٹ کہتا ہے کہ اسے یہ والا ورڈ دوسرے فونٹ میں چاہیے تو میں نے یہاں سے اس ورڈ کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ آؤں گا میں اور یہاں سے جو بھی فونٹ مجھے لینا ہے اسے سیلیکٹ کر لوں گا کوئی بھی ایک فونٹ لے لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں سے فونٹ چینج ہو گیا تو یہ تو تھا ایک ورڈ اور اگر بہت سارے ورڈ ہوں میں اسے انڈو کرتا ہوں پہلے بہت سارے ورڈ ہیں تو آپ کو کرنا یہ ہوگا یہاں سے آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا پھر سیلیکٹ کر کے یہاں جانا ہوگا پھر یہ سیلیکٹ کرنا ہوگا پھر یہاں جانا ہوگا تو یہاں جانے سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک شورٹ کٹ بتاتا ہوں آپ کو جو ورڈ چینج کرنا ہے آپ اسے سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد اپنے کی بورڈ میں کنٹرول سکس پریس کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ کنٹرول جو ہے یہاں فوکس جو ہے یہاں آ جائے گا اور یہاں پہ آپ کو جو بھی فونٹ دینا ہے ویویڈلی دینا آپ کو وی آئی وی آپ لکھیں گے تو یہاں پہ آٹومیٹکلی وہ فونٹ جو وی آئی وی کے تعلق سے جتنے بھی فونٹس ہوں گی ساری وہ یہاں پہ لسٹ ہو جائے گی میرے پاس صرف ایک ہی فونٹ ہے تو یہاں پہ ایک ہی دکھا رہا ہے میں اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں میں ایم وائ آر لکھوں گا تو آپ دیکھیں گے ایم وائ آر جس سے شروع ہو رہا کتنے سارے ہیں میریئرڈ ایرابک بولڈ میریئرڈ ایرابک بولڈ آئیٹالک میریئرڈ ہیبرو تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنے فونٹ ایڈٹ کر سکتے ہیں اور سلیکٹ کر سکتے ہیں میں ابھی پونٹ چینج نہیں کر رہا مجھے صرف دکھانا تھا یہ آپ کو اچھا یہ فونٹ یہ ورڈ آپ نے سلیکٹ کیا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پونٹ کا ہے پونٹ کونسی چاہیے آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے نیچے جو پینل ہے جو ڈراؤپ ڈاؤن ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے چار فونٹس اس میں موجود ہیں یہ ایڈوبے ایرابک میں چار فونٹس موجود ہیں ایڈوبے ایرابک فیملی میں یہ مطلب یہ سمجھ لیجے کہ آپ یہ فیملی ہے ایڈوبے ایرابک کی فیملی ہے یہ اس فونٹ فیملی میں یہ چار فونٹس موجود ہیں اسی طرح سے آپ ایریل یونی کوڈ میں جاتا ہوں میں اسو سلیکٹ کرتا ہوں میں اور اب یہاں پہ کلک کریں گے تو دیکھیں گے اس فونٹ میں اس فیملی میں کوئی بھی فونٹ نہیں ہے سوائے اس کے ریگولر کے تو یہ جو ہے ریگولر فونٹ ہے یہ ہے ایریل یونی کوڈ ایم ایس اسے انڈو کرتا ہوں اب ہم آتے ہیں اس والے ڈراب ڈاؤن میں میں اسے سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کروں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے پری ڈیفائنڈ ویلیوز ہیں یہ فونٹ سائز کے ویلیوز ہیں اسے آپ سلیکٹ کر کے اپنے فونٹ سائز کو چینج کر سکتے ہیں جیسے 24, 30, 36, 48 تو آپ کو اگر فورٹی چاہیے تو آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے فورٹی اور اس کے بعد ماریں گے ٹیب تو جیسی ٹیب ماروں گا میں تو آپ دیکھیں گے کہ پونٹ سائز جو ہے انکریز ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیچہ والے میں آپ اور کریں پینل میں تو یہ اس کی لیڈنگ ہے تو یہ لیڈنگ بھی انکریز ہو گئی ہے میں اسے انڈو کرتا ہوں اور ایک چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں میں اسے میں نے سلیکٹ کیا اور اس کا سائز میں کرتا ہوں 14 پوائنٹس 18 کرتا ہوں میں 18 پوائنٹس کر دیا میں نے تو اس کی لیڈنگ آگے 21.6 پوائنٹ تو یہ 21.6 کہاں سے آ رہا ہے اس کا کیا کیلکولیشن ہے تو میں آپ کو اس کا کیلکولیشن دکھاتا ہوں یہی کیلکولیشن تمام سوفویرز میں فالو ہوتا ہے 18 پوائنٹس کر رہا ہوں تو اس کا 120% جو value آیا گا into 120% 18 into 120% equals to 21.6 تو یہاں دیکھ رہا ہے آپ 21.6 میں اسے cancel کرتا ہوں میں کرتا ہوں 12 into 120% equals to 14.4 اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا 12 والا value آپ دیکھیں گے 14.4 ہے یہاں پہ تو اسی طرح سے اس کی لیڈنگ کیلکولیٹ ہوتی ہے یہ میں نے select کیا اور اس کا پوائنٹ سائز ہے 18 اور اس کا لیڈنگ ہے 21.6 مگر آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ اس لائن میں اور اس لائن میں کتنا فاصلہ ہے یہ جو فاصلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو لیڈنگ ہے وہ اس پوری لائن میں اپلائے ہو رہا ہے ایڈیالی حساب سے یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اگر یہاں پہ 18 دیا ہے تو اس پورے پیرگراف میں 18 پوائنٹس کا value آ جانا چاہیے تو ان ڈیزائن ہمیں option دیتا ہے اس کو follow کرنے کے لیے generally ان پیج میں اگر آپ کریں گے یہاں پہ 18 تو پورا پیرگراف 18 ہو جائے گا تو میں اسے undo کرتا ہوں پہلے اور میں جاؤں گا ایڈیٹ میں preferences میں اور اس کے بعد type میں اور یہاں پہ اپلائے لائنگ ٹو انٹائے پیرگراف اس پہ آپ ٹک کریں اور اسے کلک کریں اوکے اور اب میں اسے چینج کرتا ہوں اس کے لائنگ چینج کرتا ہوں 18 پوائنٹس اب میں 18 کروں ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 18 پوائنٹس میں آ گیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے سیلیکٹ کیا تو یہاں پی 18 پوائنٹ شو کر رہا تو جنرلی آپ اس کو رکھا کریں کیونکہ یہی صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک لیڈنگ جو پورے انٹائر پیرگراف میں ہونی چاہیے اگر کچھ خاص کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو ہر لائن میں الگ لیڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے تاب آپ اسے یہاں سے off کر سکتے ہیں اب میں ایک چیز اور دکھاؤں گا آپ کو وہ ہے یہ جو دو پینل ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو اس کو آپ نے پورا سیلیکٹ کیا اور اب یہاں سے چینج کریں تو آپ چینج نہیں کر پائیں گے سوائے اس کے یہ zero ہو گیا اور یہاں پہ optical ہو گیا یہ چیز ہے جو آپ چینج کر سکتے باقی آپ دیکھیں گا سب grayed out سب grayed out ہوا 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 ہے تو اس میں undo کرتا ہوں اور default لے کر آتا ہوں یہ default یہ ویلیو ہم اس طرح سے edit نہیں کر سکتے کر کر نگ ویلیو edit کر لئے ہم یہاں پہ click کر کر جہاں کا مجھے value edit کر اور مہا پہ alt press کر کے keyboard پہ right یا left اس طرح سے جیسے landing یہاں بڑھانا ہے مجھے right arrow press کیا alt press کر کے اگر مجھے گھٹا آنا ہے alt press کیا اور left arrow اپنے keyboard پہ press کروں گا تو یہاں کی لیڈنگ ہے وہ کم ہوگی دیکھیں کس طرح سے لیڈنگ کم ہوتی جا رہی گی sorry لیڈنگ کہہ رہا ہوں کر نہیں sorry کر نہیں کہنا تھا مجھے لیڈنگ کہہ گیا تو اب یہ والا سیلیٹ کرتا ہوں پھر سے میں اور اسے سیلیٹ کروں گا یہ ہے tracking values tracking values ہو گیا ایک لیٹر سے دوسرے لیٹر کے درمیان جو space ہے اسے tracking کہتے ہیں اور اس پہ میں کرتا ہوں minus hundred تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ پہ غور کریں اور اس پہ غور کریں ان دونوں کا difference آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو میں اسے select کرتا ہوں یہ minus twenty five tracking ہے اور میں اسے click کروں گا اور fifty کر دوں گا تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے ایک character سے دوسرے character کے درمیان space جو ہے بڑھ سوری اچھ نہیں ابھی اس topic پہ آیا نہیں میں بتاتا ہوں چاہیے جو ہے vertical scale ہے پرس کریں آپ کو یہ یہ والا word enlarge کرنا ہے vertically تو آپ یہاں سے آپ کو جتنا percentage چاہیے تو آپ اس پہ percentage type کر 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 دیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ word جو ہے vertically scale ہو گیا ہے اس طرح سے یہاں پہ predefined values ہیں آپ اس میں سے choose کر چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی choose کر سکتے ہیں یا اپنا کوئی value دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں میں اس undo کرتا ہوں اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو horizontally اس کا scaling ہے اسے increase یہاں پہ آپ type کر سکتے ہیں اس delete کر کے آپ 198 196 whatever آپ دے سکتے ہیں تو اسے میں delete کر دیتا ہوں default value اب آتے ہیں اس پہ baseline shift پہلے میں اس پہ آتا ہوں بلکہ یہ والا word لیتا ہوں میں اور font لیتا ہوں میں بتاتا یہ جو ہے آپ کا words ہیں جو letters یہاں پہ type ہوئے ہیں آپ اس کو slant کر سکتے یہ آپ نے یہاں پہ value ڈالا 30 اب enter کر یں گے تو آپ دیکھیں گے 30 degrees slant ہو گیا ہے towards right اب یہاں پہ آپ minus 30 کریں گے آپ دیکھیں گے اس طرف slant ہو گیا اس کا بہت سار usage ہیں مگر میں نے یہ use کیا تھا ایک font میں italics نہیں تھا اس میں میں use کیا تھا اس کو italics بنانے کے لئے دیکھتا ہوں اس میں یہاں پہ font ہے کے نہیں ہے تو میں آپ کو sample دکھاتا ہوں اس کا فون میں کیا تھا مجھے یاد نہیں آرہا اس ہاں یہاں پہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس font میں italics نہیں ہے مگر آپ کا client کہتا ہے کہ نہیں مجھا italics چاہیے تو آپ کو in that case اس select کرنا ہے اور یہاں پہ اپنا جو value ہے approximately 15 20 percent ہو گا کچھ اس طرح سے آپ دیں گے تو یہ italics نہیں ہے بڑی اس کی feeling آپ کو دے دے گا آپ کا client خوش ہو جائے گا میں اس واپس zero کر دیتا ہوں اور اس میں arabic adobe arabic تھا i guess arabic regular اچھا آپ نے اس میں اس میں hyphenation apply کر رکھا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ hyphenation تو active رہے بٹ یہ والا جو word ہے مجھا hyphenation میں نہیں چاہی آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ والا word hyphen میں نہ آئے تو آپ اس select کریں گے اور یہ پہ flat menu میں click کریں گے اور یہ ایک option ہے no break آپ اس پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ word جو ہے ایک ساتھ آگیا hyphenation وہا سے ہٹ گیا باقی جگہ hyphenation جو ہے وہ رہے گا میں اس undo کرتا ہوں اور یہ صرف hyphenation کے لئے بھی نہیں ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں word یہاں end میں آئے تو ایک ساتھ ہی رہے آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں no break آپ نے یہاں select کیا اور یہاں پہ چاہیے تو آپ نے یہ دونوں word کو select کیا اور یہاں سے آکے no break کر دیا تو یہ دونوں word بھی ایک ساتھ آ جائے گا میں اس undo کر دیتا ہوں آپ کا client کہتا ہے کہ اس word کو underline کر نا ہے اس والی line کو یہ دو words اس underline کر تو آپ نے اس select کیا اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک icon بنا ہوا ہے اس پہ آپ click کریں گے تو یہ underline ہو جائے گا but client کو یہ underline پسند نہیں آیا client کہ کہ نہیں مجھے یہ underline پسند نہیں آیا یہ تو یہ بہت thin ہے دوسرا بہت اوپر کی select اور ہمارے پاس دو راستے ہیں اسے کرنے کے لیے دو جگہ ہے in fact جہاں سے ہم اس option کو access کر سکتے ہیں ایک تو ہے یہ fly out menu پہ click کریں یہ underline options ہے but میں یہ use نہیں کرتا ہوں کیونکہ میرے سامنے ہی ہے وہ چیز جو مجھے use کرنا ہے یہ ہی underline کا icon ہے اس پہ press alt keyboard اور یہ click کریں تو آپ ہی underline options کا window کھل جائے گا preview آپ یہاں پہ check کر رکھیں تاکہ آپ جو بھی edit یہاں پہ کریں وہ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہ اب بھی آپ دیکھیں گے یہ point 75 point ہو at least اور client requirement یہ بھی تاکہ underline زارے سی نیچے ہو تو آپ offset سے اسے نیچے کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اس طرح سے آپ نیچے کر سکتے ہیں یہ آپ اپنے client requirement کے حساب سے کر سکتے میں یہاں کر دیتا ہوں اور اس کا color بھی control کر سکتے ہیں sign کر دیا آپ نے اور اس کا type یہاں تک آپ اس کا tint بھی access کر سکتے آپ tint دے دیں اس کا tint کی لئے میں یہاں سے لیتا ہوں یہ والا color لیتا ہوں تا کہ tint ٹھیک سا سمجھ ماں آئے گا اور اس کر دیتا ہوں 50% اب اس کر تا 50% آگیا ہے underline underline نیچے بھی ہو گئی اور دھرا س تھک بھی ہو گئی میں اس دوبارہ select کر ہوں اور alt press کر تا ہوں key اور underline میں click کروں گا اور tint میں کرتا ہوں 100% یہاں سے آپ اس کا type بھی select کر سکتے ہیں آپ نے اس پہ click کیا تو یہاں آپ یہ والا بھی دے دیں اور یہاں پہ یہ دیں گے تو اس سے زر سا بڑھا کر دیں تب ہی نظر آئے گا اور offset نیچے کرنا اب اس ok کریں آپ دیکھیں گے کہ یہ underline ہو گیا اور client requirement کے حساب سے آپ نے اس underline کر دی میں underline off کر دیتا ہوں اب میں اسے select کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک strike through کا option ہے اس پہ click کیا میں نے strike through آپ دیکھ رہے ہیں کہاں جا کے لگ رہا ہے strike through generally strike through middle میں آتا ہے اور اس کی بھی line بہت thin ہے پتلی ہے تو اس ہم نے select کیا آپ کے client کے حساب سے ہمیں اسے بیچ میں لے کر آنا ہے اور line بھی tick کر نا ہے اسے بھی ہم انہی دو جگہ سے access کر سکتے ہیں ایک select کیا fly out menu یہ رہا strike through options اور دوسرا option ہے ہم نے alt press کیا اور یہاں پہ click کر دیا تو وہ ہی والا panel کھلے گا اور یہ strike through کر سکتے ہیں اور اس کا offset بھی change کر سکتے ہیں جیسا آپ کو requirement ہے اور یہاں سے آپ اس کا type بھی change کر سکتے ہیں اور اس کا weight زیادہ کر دیا اور چار ہیں gap color میں یہ دے دیا میں نے ok کر یں اس طرح کا کچھ نظر آئے گا یہ options ہیں آپ کے پاس requirement کے حساب سے customize کر سکتے ہیں اچھا اب یہ نیچے aerial black font ہے i guess aerial ہے family میں black تو اسے میں نے select کیا آپ کا client کہتا ہے کہ اسے یہ پورا all caps میں چاہیے آپ نے اس پہ click کیا سب capital letters میں آگیا ہے اب آپ کا client کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ آپ نے اس پہ click کیا تو آپ دیکھیں کہ صرف first character جو ہے اس کا capital letters میں ہے اور باقی جتنا بھی ہے سب small letters میں ہے ایک option آتا ہے جس میں یہ بھی جو ہے سب capital letters میں رہتا ہے اور وہ open type option ہے وہ ہر font میں available نہیں ملے گا بڑ میں آپ all small caps اس میں یہ جو ہے first letter sorry میں نے پہلے غلط کہا دیا تھا یہ all capital ہو in fact یہ والا lower case یہ ہوا true small cap یہ sub font میں available نہیں ہوتا ہے یہ option جو available نہیں ہوتا ہے وہ آپ کو دکھے گا اس طرح سے square bracket تو یہ all small caps اس میں enabled تو سمال caps کر دیا تو سارا سارا سمال caps میں ہو گیا میں اس بھی ہٹا دیتا ہوں اور اس سے normal کر دیتا ہوں میں ایک جگہ اور ہے جہاں سے آپ اس کا case change کر سکتے ہیں اس آپ نے select کیا آپ جائیں گے type menu میں اور یہ پہ آئیں گے آپ change case میں change case میں آپ دیکھیں گے آپ کے پاس چار options ہیں اور یہاں پہ uppercase کیا تو آپ دیکھیں گے سب capital letters میں ہو گیا پھر سے جائیں type menu میں change case میں lower case کریں گے میں اس undo کرتا ہوں میں یہاں پہ کچھ لکھتا ہوں this is a demo اس select کیا میں نے capital letters میں caps lock key on کر type کیا ہے this is a demo میں جاؤں go type menu میں اور change case کروں گا اور اس ے کر دوں lower case تو آپ دیکھیں گے یہ lower case میں ہو گیا اب جائیں type میں اور change case میں جائیں title case title case میں آپ دیکھیں گے کہ first letter جس نہ ہے word sub capital میں اس اسے کہتے ہیں title case اب آپ نے اسے select کیا اور پھر سے جائیں type menu میں change case میں جائیں گے اور sentence case میں first letter جو ہے صرف وہ ہی capital ہو گا اور باقی جتنا بھی ہے سب small letters میں ہو گا اب آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس document میں جو بنا ہوا ہے بھی کھلا ہوا ہے اس میں کون کون سی font use ہوئی ہے اس کے لئے ہم جائیں گے type menu میں اور یہاں پہ جائیں گے find replace font اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے دو font use کر رکھی ہے اس document میں اور اس more info میں آپ click کریں گے تو یہاں پہ font کے بارے میں بتایا گا مزید آپ کو aerial black نام ہے font کا اس پہ میں select کر رکھا ہے یہ open true type font ہے اور اس کا path کیا ہے character account کتنا ہے یہ 51 characters ہیں کس page میں ہے کون style applied ہے کہا کہا applied ہے مطلب کتنا applied ہے یہ سارا information آپ کو اس میں مل جائے گا میں اس پہ click کر ہوں گا تو آپ دیکھیں کتنا ہے character account 966 ہے یہاں سے یہاں تک 966 ہے اس کا version کیا ہے یہ open type 1 font ہے اور یہ اس کا path ہے جہاں سے آپ اس copy کر سکتے ہیں یہ سارا information آپ کو یہاں سے مل جائے اچھا اب میں ایک چیز اور کرتا ہوں ایک اور edit کرنے کا طریقہ دکھاتا ہوں یہ میں نے select کیا اور اس سے میں کرتا ہوں aerial aerial narrow اور اس سے بھی کرتا ہوں aerial narrow اور اس سے aerial narrow یہ آپ کا ایک matter بنا ہوا ہے اس میں اور آپ کا client کہتا ہے کہ matter تو سب کچھ ٹھیک ہے مگر جہاں جہاں پہ آپ نے aerial narrow use کیا ہے وہ regular میں ہے اور اس ے وہ بولڈ چاہیے تو یہ تو صرف 3 4 line 3 4 paragraph ہیں تو آپ نے اس select کیا اور یہاں سے bolt کر دیا بٹ اگر فرض کریں آپ کے پاس 20 25 پیج ہوں تو اس میں آپ کو کتنی دشواری ہوگی اس سیل یہاں select کر کے یہاں پہ جا کے اس ے bolt کر نے میں تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس ایک option ہے ان design میں ہم جائیں گے edit میں اور جائیں ے find change اور یہاں پہ ہم click کریں aerial narrow یہاں select کریں گے font family میں جائیں aerial اور font select کریں گے font style narrow ok کیا ہم نے یہاں پہ اور یہاں پہ پہلے سے ہے میں delete کر کر دوبارہ کرتا ہوں change format میں click کروں گا basic formats میں جاؤں گا font family aerial use کروں گا اور یہاں سے select کروں گا bold کر دوں گا ok تو یہ جتنا بھی aerial narrow ہے اسے search کیا aerial narrow font اور اسے change کرنا ہے aerial bold font میں نے اسے کیا change all search is completed three replacements made ok click کریں گا یہ جو font تھا aerial narrow سے aerial bold ہو گیا اب میں ایک چیز اور دکھاتا ہوں پرس کریں مجھے یہ word یہاں سے لینا ہے اور اسے کرنا ہے create outlines اس کو outline میں تبدیل کر دینا میں اسے select کروں گا اور outline مطلب in terms of adobe اسے curves بنا دینا تو object میں sorry type میں جا کے اسے کر دوں گا create outlines آپ دیکھیں گے کہ یہ outline میں convert ہو گیا اس پر click کروں گا میں تو آپ دیکھیں گے یہ anchor یہاں پر دکھرا ہے تو اسے میں کروں گا copy اور اسے یہاں کر دوں گا paste اور اسے باہر لے آؤں گا اور object میں جاؤں گا اور path میں جا کے release compound path کر دوں گا آپ دیکھیں گے کہ individual سب جدہ ہو گیا اور اب میں اسے select کروں گا اور object میں جا کے path finder سے اسے کر دینا subtract یہاں اگر اس کا ایک option ہے object and layout یہ path finder آپ نے اسے select کرنا ہے اور یہاں سے subtract کر دینا ہے یہ آپ جو ہے اسے use کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں اور دیکھیں آپ اسے کہیں بھی کیسے بھی move کر سکتے اب یہ curve بن گیا ہے اور اسے جیسے آپ چھائیں use کر سکتے ہیں تو پرس کریں یہ آپ نے یہاں پہ اس طرح سے کر دیا اور مگر اب آپ کا client کہتا ہے کہ اب جو ہے اس کو یہ ورڈ واپس چاہیے اور اس کو دوسرے font میں چاہیے تو اب میں آپ کو ایک رستہ اور دکھاتا ہوں جس کے ذریعے ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہمارا object جو ہے curves میں بھی convert ہو جائے اور ہمارا text والا کام بھی ہو جائے تو میں اس ورڈ میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اس میں نے کیا select اور میں press کیا alt اپنے keyboard یہاں آکے میں نے اب یہاں پہ میرا alt press کیا ہوا ہے اور میں نے keyboard پہ alt press کیا ہوا ہے اور mouse button میرا press کیا اور میں نے ابھی تک mouse button چھوڑا نہیں ہے یہاں علاقے میں mouse button چھوڑ دوں گا جیسے میں mouse button چھوڑ گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جیسے مجھے use کر لوں گا اور اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں یہ word جو ہے ابھی text میں بھی ہے اور اسے آپ چاہیں تو دوسرے font میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں میں unicode کر دوں گا دوسرا font دیکھ لیتے times roman کر دیا times roman میں بھی ہو یا اس طرح سے آپ کے پاس یہ option ہے کہ آپ اس convert to curves بھی کر کے رکھیں اور اس کا text version بھی رکھیں تو جناب یہ تھا indesign میں text editing یا character editing کرنے کا طریقہ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے آپ سے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ